دل بریکل اولیاء یا غوثِ آزم دستگیر اس قدر مشہور ہے کچھ دستگیری آپ کی ہر کوئی کہنے لگا یا غوثِ آزم دستگیر قدمی حازہ سن کے سارے اولیاء نے سرخوشی سے خم کیا یا غوثِ آزم دستگیر حسرتِ دیدار میں دل کی یہی ہے آرزو نم رہیں آنکھیں صدا یا غوثِ آزم دستگیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام الاولیاء شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی بچپن کا ایک بہت ہی پرکیف اور دلچسپ واقعہ سنانے جا رہے ہیں ایسا کیا ہوا کہ مردہ بچہ زندہ ہوا اور قبستان کے سارے مردے قبر سے باہر آگئے آپ نے مل کر یہ ایمان افروز واقعہ سننا ہے میں گزارش کرتی ہوں پہلے دل کے گہرائے سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو آپ ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو اس کے ساتھ ہی دبا دیا کریں اور نوٹفکیشن پر کلک کرنا نہ بھولئے ڈسکرپشن ویڈیوز کے لنک ہیں ان کو بھی آپ ضرور پریس کیجئے ضرور دیکھئے تمام ویڈیوز کو اسلام کے حقباز ہیدہ ٹی وی کے ساتھ کتاب کا نام ہے الحقہ ایک فی الحدائی جس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ بغتاد شریف میں ایک عورت رہا کر دی جس کی ایک ہی اولاد تھی وہ عورت غریب نادار تھی مسکین تھی اور سر پر شہر کا سایہ بھی نہیں تھا یعنی کوئی سرپرست بھی نہیں تھا اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اس کا بیٹا بیمار ہو گیا اور جب وہ بیمار ہوا تو اس نے یہی سوچا کہ اس وقت کے جو ولی ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں بزرگ ہیں ان کے پاس جا کر میں دعا کرواتی ہوں تاکہ اس کو صحتیابی مل جائے وہ عورت خان کا یعنی عبادت خانے میں جہاں پر بزرگان دین موجود ہوتے ہیں اور مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں ان کے مسائل حل کرتے ہیں وہاں پر وہ خاتون اپنے ننے منے بچے کے ساتھ پہنچی جب وہ اندر داخل ہوئی تو بہت پریشان تھی اندر کیا کچھ ماجرہ پیچ آیا کسی کو کوئی خبر نہیں لیکن جب وہ باہر آئی تو تڑپ تڑپ کرو رہی تھی بلبلہ آ رہی تھی بلکہ بین کر رہی تھی گریہ زاری کر رہی تھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی یہ کیا ہو گیا یہ میرے ساتھ کیا سانحہ پیش آ گیا اب میرا کیا ہوگا میں کس طرح جیوں گی میں تو مر جاؤں گی اب کیا ہوگا میں کس کے سہارے جیوں گی یا اللہ تو نے مجھے بے آسرہ کر دیا وہ عورت چیختی چلاتی ہوئی چلدی چلی جا رہی تھی اور کوئی بھی اس وقت پرسانحال نہیں تھا اندر کیا کچھ معاملہ در پیش آیا یہ خبر نہیں لیکن اسی وقت ایک پیارا سا بچہ جو بہت خوبصورت تھا چاند سا اس کا چہرہ تھا اس غمزدہ عورت کے پاس آیا اور پیارے سے بچے نے ہم دردار لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب دریافت کیا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں تم تو چھوٹے سے بچے ہو لیکن چونکہ اس بچے کے لہجے میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ وہ عورت یہ بات کہتے کہتے رکی پھر اس نے کہا مجھے لگتا ہے تمہیں بتا کر میری پریشانی کچھ تو کم ہو جائے گی لیکن اب میرا رونا کبھی ختم نہ ہوگا کیونکہ مجھ سے میری زندگی کا حاصل چھین لیا گیا ہے میری قیمتی چیز مجھ سے چھین لی گئی ہے اس معصوم سے بچے نے پھر سے بوچھا خاتون بتائیے تو آخر ہوا کیا ہے اس نے کہا بیٹا میرا شہر اپنے لختے جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا یعنی پیدائش کے مراحل میں تھا جب میرے شہر کا انتقال ہوا وہ تو اپنے بچے کو دیکھ نہیں سکا جب یہ پیدا ہوا تو میں نے اس کو بڑی چاہت سے پالا پوسا یہ میری زندگانی کا کل سرمایہ تھا میرے شہر کی آخر نشانی اسی وجہ سے اس کو سینے سے لگا کر ہر دم رکھتی میں کبھی بھی اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دے تھی چاہے جتنی بھی پریشانیاں ہوں میں نے اپنے بیٹے کے سر پر کوئی بھی مشکل نہیں آنے دی ہر دم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی کہ تو اس کو لمبی زندگی دینا اس کی زندگی کو میرے لیے اور تمام مخلوق کے لیے فائدہ مند بنا دینا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا یہ بچہ مجھ سے چھین لیا جائے گا ہوا یہ کہ یہ بیمار پڑ گیا میں نے بہت جگہ سے علاج کروایا لیکن یہ ٹھیک نہ ہوا پھر مجھے کسی نے خبر دی کہ بغداش شریف میں فلام بزرگ ہیں ان کے پاس آپ چلے جائیے ان کی دعا سے اس کو شفاء کلی مل جائے گی شفاء کاملہ مل جائے گی تو میں بس اس دربار میں آ رہی تھی لیکن کہ ایک اور امتحان میرا منتظر میرا شہر تو مجھ سے چھین لیا گیا لیکن یہ بیٹا میرا راستے میں ہی دم توڑ گیا بیماری نے اس کی جان لے لی میں تو تڑپ رہی تھی بلک رہی تھی میں کہا جاتی کس کا سہارہ ڈھونٹی اللہ تعالیٰ کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ راستے میں مجھے ایک آدمی ملا اس نے کہا تم کہا جا رہی تھی تو میں نے کہا میرا یہ بچہ بیمار تھا اور میں دم کروانے کے لیے ایک بزرگ کے پاس لے کر جا رہی ہوں بڑی امید سے لیکن میرے بچے نے راستے میں ہی دم توڑ دیا ہے اس نے کہا امید مت ہارو وہ آدمی کہنے لگا اگر تمہارے دل میں امید ہے تو امید کو مت توڑو اور دوبارہ سے اسی جگہ جاؤ ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جائے گی کہ انشاءاللہ تم خوشی خوشی لوٹو گی نہ جانے اس آدمی کے لہجے میں کیا بات تھی مر کے انسان کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے پھر بھی بڑی امید لے کر اس جگہ پہنچی کہ ان بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور ان کی نگاہیں کرم سے بہت کچھ ہو سکتا ہے جب میں اندر گئی دربار میں تو بتا نہیں سکتی ہوں انہوں نے کیا کہا انہوں نے مجھ سے کہا سبر کرو بی بی سبر اب اس بچے کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہو جو ایک بار دنیا سے چلا گیا وہ واپس لوٹ کر نہیں آ سکتا ہے تمہارا بیٹا مر چکا ہے اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے صبر اور شکر سے کام لو تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے لیکن میرے لیے تو یہ بہت بڑی خبر تھی میں صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی پریشانی کے عالم میں اندر داخل ہوئی تھی لیکن روتی ہوئی بہار نکلی اب بتاؤ میرے بچے میں کیا کروں میں تو جی نہیں پاؤں گی میں تو خود بھی مر جاؤں گی یہ کہہ کر وہ روتی جا رہی تھی روتی جا رہی تھی میں تو سمجھ رہی تھی بڑی آس لگا کر یہاں پر آئی ہوں اور یہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گی لیکن مجھے کیا خبر کہ یہاں سے میں خالی ہاتھ لوٹائی جا رہی ہوں خاتون کی بات سن کر اس پیارے سے بچے نے اپنی رحمت بھری زبان سے یہ الفاظ ادھکیے محترمہ آپ کا بیٹا مرا نہیں ہے بلکہ خود دیکھئے وہ زندہ ہے دیکھو تو سہی وہ حرکت کر رہا ہے دکھیاری ماں پہلے حیرت سے اس لڑکے کو دیکھتی پھر دوسری بار حیرت سے بیتابی کے ساتھ اپنے بیٹے کی لاش پر سے جب کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچمس زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا جب اس عورت کو یقین آ گیا کہ اس کا بیٹا زندہ ہو گیا ہی جو اس سے چھین لیا گیا تھا اس نے اسی کمسل لڑکے سے کہا کہ بیٹا کیا تم نے میرے بیٹے کو زندہ کیا ہے یہ تو مردہ تھا اس کی سانس میرے سامنے ٹوٹی تھی میرے سامنے اس نے دم توڑا تھا یہ کیسے ممکن ہے دوبارہ سے یہ زندہ ہو سکتا ہے کیا اس کی سانس بحال ہو گئی ہے یا پھر بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا تو وہ کمسل لڑکا کہنے لگا اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ زندہ ہوا ہے یہ بے ہوش نہیں ہوا تھا بیماری کے سبب اس کو سکتا نہیں ہوا تھا بلکہ یہ اس دنیا سے چلا گیا تھا آپ کا غم دیکھ کر آپ کی مامتہ کی تڑپ دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہوا تو بس میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا رب کریم اس دکھیاری ماں کے سینے کی آپ کو تو بجھا دے اس کے سینے کو تو تھنڈا کر دے یہ اپنے بچے کی جدائی سے تڑپ رہی ہے اس کا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں یہ کیسے جی سکے گی یہ تو مر جائے گی بلک بلک کہ اس سے سبر بھی نہیں آئے گا یا اللہ تو اس کو خوشی دے دے تو سب کچھ کر سکتا ہے تیرے ہاں کوئی بھی بات ناممکن نہیں تو جو چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے تقدیر بھی بدل جاتی ہے اگر تو چاہے یا اللہ اگر ذرا سا بھی امکان ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے گی یا اللہ اگر ذرا سا بھی میری دعا سے اس عورت کی خوشیہ واپس لوڑاتی ہے تو میرے مالک اس کی خوشیہ اس کو لوڑاتی اور اس کی خوشی اس کے بچے میں ہیں یہ مردہ بچہ لے کر جا رہی ہے لیکن تو سب کچھ کر سکتا ہے اس بچے کو تو حیات دے دے اپنی جانب سے تو حیات دے دے بس یہ دعا میں نے کی اور آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ میں صحیح سلامت ہے دیکھئے کس طرح خوش ہے صحت مند بھی ہے بیماری بھی دور ہو گئی وہ عورت کہنے لگی میں مان گئی آپ کو لیکن آپ ہیں کون کمسن لڑکا یہ بتاتا کہ وہ کس خاندان سے ہے اسی وقت وہی بزرگ جو اندر عبادت خانے میں وجود تھے وہ باہر آئے اس مردہ بچے کو زندہ دیکھ کر ماملے کی نویت سمجھ گئے اور اس کمسن لڑکے کی طرف پر لڑ کر آئے اور کہنے لگے بیٹا تُو نے ابھی سے تقدیر کے چھپے ہوئے رازوں کو جان لیا ہے یہ بچہ مر چکا تھا اور تُو نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو ایسا کیوں کر رہا ہے لوگ تو ہرگز ہرگز اس بات کو نہیں مانیں گے تو کیوں ابھی سے اپنے جلوے دکھا رہا ہے کیوں یہ کہہ کر وہ اس کمسن لڑکے کے پیچھے دوڑے ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی مارتے تو نہیں بس درانے کے لیے بزرگ جس طرح بچوں کی پیچھے دوڑتے ہیں اسی طرح وہ اس کمسن لڑکے کے پیچھے دوڑنے لگے وہ بھی تیز تیز وہاں سے بھاگتا ہوا آگے جا رہا تھا آگے بہت بڑا سا قبستان تھا جہاں پر بے شمار قبریں تھیں ان قبروں کے بیچ سے گزرتے ہوئے وہ کمسن لڑکا کہتا جا رہا تھا اے قبر والو اے قبر والو مجھے بچاؤ دیکھو مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ تیزے سے لبکتے ہوئے بزرگ یہ باس تنکر اچانک سکتے میں آگئے اور رک گئے وہ چوب تھے دیکھ رہے تھے وہ منظر اپنی آنکھوں سے اور دیکھ رہے تھے کمالات اس قمسن لڑکے کے جس کے کہنے سے کہ اے قبر والو مجھے بچاؤ قبستان سے تین سو مردے اٹھ کر اپنی اپنی قبروں کو پھار کر یعنی قبریں شک ہو گئیں پھٹ گئیں اور اس میں سے تین سو یا غالباً اس سے زیادہ مردے ہوں گے وہ اٹھ کر اس قمسن لڑکے کی ڈھال بن گئے یعنی ایک طرف وہ لڑکا کھڑا ہوا اور دوسرے جانب وہ بزرگ اور درمیان میں وہ تین سو کے قریب مردے کھڑے ہوئے یہاں پر وہ پیارا سا بچہ اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا ہوا مسکر آ رہا تھا وہ بزرگ بڑی حسرت کے ساتھ اس قمسن لڑکے کو دیکھتے ہوئے کہہ لگے بیٹا ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے اس لئے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ تو کون سی ہستی ہے لیکن ہم تو صرف اتنا کہہ رہے تھے کہ ابھی سے اپنے جلوے نہ دکھا کیونکہ لوگ اس بات کا یقین نہیں کریں گے لوگ تمہارے طرف انگلی بھی اٹھا سکتے ہیں لوگ تمہارے لئے اپنے دل میں بوکس بھی رکھ سکتے ہیں حسد بھی رکھ سکتے ہیں تو اس بات پر وہ لڑکا کہنے لگا کہ حضرت یہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کیا وہ دکھی ماں بہت رو رہی تھی تڑپ رہی تھی اور بلک بلک کر روتی ہوئی ماں کو دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ ایک ماں اس طرح اپنے مردہ بچے کو اٹھائے ہوئے ہیں اور کس طرح وہ لے جا کر اسے دفن کرے گی کس دل گردے سے اسے اپنے آپ سے جدا کرے گی ہم سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اسی وجہ سے ہم نے بارگاہ عزدی میں بارگاہ الہی میں دعا کر ڈالی کہ اللہ اس بچے کو اگر تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ پھر سے شفایاب ہو سکتا ہے اور موت کی وادیوں سے واپس لوٹ سکتا ہے پلٹ سکتا ہے زندگی کی طرف تو اللہ تو کر دے کیونکہ تیرے دربار میں ہر چیز جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے بندہ تو آجز ہے بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا ہے لیکن تو سب کچھ کر سکتا ہے بس اللہ تعالی نے ہماری دعا کو سنا اور وہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا تو بتائیے کیا غلط ہوا تو وہ بزرگ آپ جانتے ہیں کون تھے وہ بزرگ اس پیارے سے بچے کے اس پیارے سے کمسن لڑکے کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ تھے اور وہ کمسن لڑکا جس کی دعا کو ٹالا نہیں گیا بچپن سے ہی جو لوگوں کے دکھوں کو دیکھنے والے لیکن برداشت نہ کرنے والے ہمیشہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیتے اور اللہ تعالیٰ کو منا ہی لیتے جو اپنے رب کو منانے والے آپ جانتے ہیں وہ کون وہ ہیں ہمارے غوث العظم رحمت اللہ علیہ جنہیں لقب ملا غوث کا غوث کا مطلب ہے فریاد رس یعنی فریاد سننے والا انسانوں میں بشر میں اللہ تعالیٰ نے جن کو فریاد سننے والا بنایا ہے ایک ایسی شخصیت کہ جو پیدائشی ولی اور اس بات کو تمام علماء کرام نے تاریخ کے تمام محدثین نے مانا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ پیدائش سے ہی یعنی والدہ کے شکہ مبارک میں جب آپ موجود تھے تب سے ہی ولی رہے اور تب سے ہی آپ کی دعائیں سنی جاتی رہی آپ تب سے ہی لوگوں کے دل کے حال کو جاننے والے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر سے کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے ایسے پیارے کہ اللہ تعالیٰ جن کی دعا کو کبھی ٹال نہیں سکتا آپ وہ ولی رہے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور غوث عاظم رحمت اللہ علیہ کے مرتبے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے آپ سعدات کے گھنانے سے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نانا جان آپ کا علم جو نافع علم ہے جس سے دنیا آج تک فیضیاب ہو رہی ہے اس علم سے ہمیں مستفید کر امین سمع امین اپنا بہت خیال لکھے گا کمنٹ کرتے راہ کریں جزاک اللہ خیل